ہلو دوستو میں رام دیو آپ سبھی کا شوق کرتا ہوں نولیز گروہ جی پر جیسا کی آپ سبھی تھم نیل دیکھ رہے ہوئی اچھا سسی سی ای ٹی کی جو نیا سی ٹی ہونا آپ کا نیو سی ٹی اس کو لے کر ایک بڑی خبر آپ سبھی کے لیے آئی ہیں تو اس مہینے میں آپ کی پرکشہ ہونے جا رہی ہیں کیا بھئی اچھا سسی لے گا یا انٹیے لے گا یہ ایک بڑا سوال ہے آپ کے کے مند میں اور جو بھی بیروزگار ہے ابھی تک جو سی ٹی کا انتظار کر رہے تھے تو انہیں سبھی کے لیے کا بڑی گوڈ نیوز آئی ہے آپ سبھی کے لیے پوری اپ ڈیٹ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائکش تک ضرور دیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بھی لگا ایکن کو پرس کریں تاکہ اس چینل سے کوئی بھی نیو ویڈیو پلوڈ ہو تو نوٹفیکشن آپ کے پاس سب سے پہلے آ جائے سب سے پہلے تو بھئی آپ کا اچھا سسی جو برتیاں چل رہی ہے اچار سہتا میں برتیاں کر سکتے ہیں اور نوکتی دے سکتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو یہ بھئی انہوں نے بتا دیا ہے اور اس کے ساتھ اگر مدے کی بات کی جائے تو یہ یہ بھئی آپ کا بھئی جو برتیاں چل رہی ہیں اگر کوئی برتیاں کرنا چاہتا ہے اچھا سسی نورمل دنوں میں چلا رہے ہیں اب اسے چلا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بھئی ادھر دس لاکھ یوہوں کا انتظار ختم نومیمبر میں سیٹی کی تیاری یعنی نومیمبر میں سیٹی کی تیاری آپ کی کر دی گئی ہے پوری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا معاملہ ہے کیا کچھ رہنے والا ہے ہریانہ کے جو دس لاکھ یوہ ہے ان کو راحت کی خبر ہے ہریانہ سرکار نومیمبر میں سی ای ٹی پاتلتہ پرکش آجت کروانے کی تیاری میں ہیں گروپ سی گروپ ڈی دونوں سرینیوں کے لیے پرکش آجت ہوگی حالا کی ابھی پرکش آتی تیتیا نہیں ہو پائی ہے لیکن ہریانہ کرمچاری چی نایوگنیس کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں پنجاب میں ہریانہ ہائی کوٹ نے حلپ لانما بھی دیا ہے کی اکٹوبر سے دسمبر کے بیچ میں شیٹی کروائے جائے خاص بات یہ ہے کہ سرکار نے انٹیے کی بجائے خود پرکشہ کرائے گی دوزار انیس میں سی اے منورلال نے جو گروپ سی اور گروپ ڈی کو لے کر جو شنگت پاتلتہ پرکشہ کا فینسلہ لیا تھا سرکار کا ترک تھا کی بار بار نوکریوں کے لیے آدن کرنے کی ضرور نہیں ہوگی ایک بار سیٹی پاس کرنے والی بارتی تین سال تک بارتی کے لیے پاتر ہوں گے اور اسی کی تمام کوششوں کے بعد جو سیٹی دوزار بائیس ہے اور گروپ ڈی کا جو دوزار تیس میں اس کے بعد جو نئے کنیڈیٹ جو امیدوار یوگی ہوئے تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے بھی ہمیں بھی ہمارا بھی سیٹی لیا جائے تو اب ان کا انتظار ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے انٹیے کے بجائے ہریانہ سرکار خود سیٹی کروانے کی جو پہل ہے وہ کر رہی ہے کیونکہ انٹیے کے اوپر بھئی ترہ ترہ کے سوال آپ سبھی کو پتا ہے پچھلے جنہوں سے چلے آ رہے ہیں اس وجہ سے سرکار خود چاہتی ابھی ہم بینہ کسی لوز پوائنٹ کے یہ پرکشا کروائیں گے تو اب دیکھنے والی بات یہ رہتی ہے بھی کتنا پلان یہ ایفیکٹیو رہتا ہے کیونکہ اب الیکشن ٹائم ہے الیکشن کے بعد کیا معاملہ رہتا ہے کیا نہیں رہتا وہ آگے کی بات ہے لیکن نے سنبھاؤنا یہاں پر ویکت کی گئی ہے تو کچھ سے یعنی کچھ پرسنٹ آپ اس کو مان سکتے ہیں بھی یہ آپ کے لئے پوزیٹیو خبر ہے رہ سکتی ہے تو اب جو مدہ ہے مدہ وہ یہ ہے بھی ایک اکتوبر کو ہے الیکشن ہریانہ کے اندر اور چار تاریخ کا ان کی جو سنوائی ہے گنتی کرنی ہے بوٹوں کی وہ آپ کی ہونی ہے اس کے بعد میں دیکھتے ہیں بھئی ڈیٹ ہے کب کی لگتی آپ کی نومیمبر میں ہوتا ہے یا تھوڑا کچھ سے آگے پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ سرکار جو ہریانہ سرکار ہے ان کا کہنا تھا بھئی ہم ہر سال سیٹی کروائیں گے لیکن دو جار بائیس میں سیٹی ہوا گروپ سی کا اور اس کے اندر بھئی پیٹرن نے پہلے انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا اور ایک دم سے انہوں نے پیٹرن تھوڑا چینج کر دیا اس وجہ سے آپ کی سارے بچوں کے نمبر بھئی کم ہو گئی اور جو گروپ ڈی کا ہے وہ آپ کا بھئی دو جارتے اس کے اندر لیا گیا تھا اس کے بعد دوبارہ سے کوئی سیٹی نہیں لیا گیا تھا تو اب آپ سبھی کے لیے بڑی خوش کبری جو بھی بیروجگار ہوا انتظار کریں سیٹی کا اپنی تیاری شروع کر دیں کیونکہ آت نہیں تو اچھا ہے مینے کے اندر آپ کا سیٹی ہونا جرور ہے اور اگر آپ پڑائی نہیں کرو گے تو بھئی آپ کو دکھت یہاں پر ہو گئی تو یہ تین پرمیشن ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دھنے ہمارے